تیسری چیز والعدوہ یعنی متعدی بیماری میری امت میں یہ بات رہی گی کہ وہ سمجھیں گے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نارا قتل آرہ مسئلہ ہے کرونا کے وقت میں تو پتہ نہیں کچھ علامہ نے اسے بھی کہا کچھ نے اسے کہا کچھ نے کہا کہ بھائی کیا تمہارا ایمان عقیدہ مضبط نہیں ہے اللہ پر توقل اور بھروسہ نہیں ہے نماز پڑھنے جاؤ گے ماس نہیں لگاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی یہ شریعت کی غلط فہمی ہے شریعت کی غلط فہمی ہے حدیث کمپلیٹ پڑھنا آدھی حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد مسئلہ شروع کر دیتے ہیں نبی نے فرمایا لا عدوہ ولا تیارتہ اسلام میں کوئی متعدی بیماری نہیں ہے لگنے والی بیماری نہیں ہے اور پرندوں سے فال لینا نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے رجب میں کوئی رجبیہ نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے لیکن اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فر من المجزوم کما تفر من الاسد جزامی کوڑ آدمی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو کیوں کہا کیوں کہا کوڑ والا آدمی ہے ایک ڈیلیگیشن آیا ایک وفد آیا نبی کے پاس اور اس میں سے ایک آدمی جس کو کوڑ کی بیماری تھی نبی نے کہا تم ٹینٹ سے باہر نہیں آنا ٹینٹ سے باہر نہیں آنا وہیں پر بیٹھے رہنا اور تمہارے ہاتھ میں بھی مسافہ نہیں کروں گا تمہارے ہاتھ میں مسافہ نہیں کروں گا تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لوں گا میں نے تمہاری بیعت ایسے ہی لے لی زبانی لے لی ہے اور ٹینٹ سے باہر بھی نہیں نکلنا وہیں پر رہنا نبی نے اس آدمی کو کورنٹین کیا آج کی اسطلاح میں کہیں گے کورنٹین کیا نبی نے نبی نے شیخن نہیں کیا تو ان دنوں میں مسافہ نہ کرنا ہی نبی کی سنت ہے مسافہ نہ کرنا ہی نبی کی سنت ہے ضرورت پڑھنے پہ کورنٹین کرنا نبی نے بہت تہلی بتا دیا ہے ہمیں شریعہ سمجھ میں نہیں آتی ہے صرف آدھا پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا عدواء کوئی بیماری پھیلتے نہیں کس نے کہا ہاتھ کو شریعت نے جس چیز سے روکا ہے وہ زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا یا کیا کہا حدیث کے کانٹیسٹ آپ دیکھو نبی نے کیا فرمایا زمانہ جاہلیت کا طریقہ میری امت نہیں چھوڑے گی زمانہ جاہلیت میں کیا تھا وہ سوچتے تھے کہ بیماری کے اندر خود یہ تاثیر ہائیں کہ وہ بیماری خود جا کے لگ جاتی ہے اسی لئے کیا کرتے تھے وہ لوگ مشرقین بھی آج بھی کرتے بیماری کی پوجا کرو تالی بجاؤ تالی بجاؤ بطی جلاو بولے نہیں بولے یہ وہی کانسپٹ ہے زمانہ جاہلیت کا کانسپٹ ہے تالی اور تالی اور بطیوں سے نہیں ہاں احتیاط کرو احتیاط کرو مصر میں تاؤن کی بیماری عام ہو گئی تاؤن کی بیماری عام ہو گئی اس کو سری بخاری کی شرعہ لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی ہاں بہت بڑے امام تھے حافظ ابن حجر اسقلانی اور بچپنے میں ہی انہوں نے کتاب لکھنا شروع کر دیئے کم عمر میں ہی اور ان کے والدہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا بچپنے میں حافظ ابن حجر اسقلانی ان کی بہن نے ان کو پال پوس کتنا بڑا کیا اسی لئے بار بار کہا کرتے تھے کتاب انہوں نے لکھا ہے وہ میری بہن کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی ہے وہی امی بعد امی میری ماں کے بعد یہ دوسری ماں ہے بہن نے پال پوس کتنا بڑا کیا اور وہ حافظہ قرآن تھی ان کی بہن ارحال اس زمانی کے خواتین دیکھو کیسے تیار کی حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے مصر میں تاؤن کی وبا عام ہوئی ہم لوگ کیا کیے پورے جمع ہوئے جمع ہونے کے بعد اجتماعی دعا شروع کیے پہلے ایک دن میں اگر کوئی دس آدمی انفیکٹڈ ہوتا تھا گیادر ہو کے جب وہ دعا کرنا شروع کیے ایک ایک دن میں سو سو لوگ انفیکٹڈ ہونا شروع ہوئی مرنہ شروع ہو گئے اس کے بعد وہاں کے ایک حاکم ایک گورنر گئے انہوں نے کہا کہ کام کرو ہاں یہ کام نہیں چلے گا تمہیں کام کرو تجبلو و تفرقو دور دور ہو جاؤ پہاڑوں میں پھیل جاؤ پہاڑوں میں پھیل جاؤ دور دور ہو جاؤ کہا کہ یہ جو بیماری ہے آگ کی طرح ہے آگ کو قریب میں این دن ملے گی تو لگ جائے گی ہاں اس میں آگ لگی ہے آپ یہاں رکھو تو اس کو لگے گی نہیں لگے گی یہاں رکھ دو تو اس پیج کو لگ جائے گی پھر یہاں رکھ دو اس پیج کو کہا کہ آگ کی طرح ہے اس کو دوسرے ایندھن سے دور رکھو اور بیماری اس آگ کے ایندھن تم انسان ہو تو انسان سے انسان دور رہو تو بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی انہوں نے اس ترکیب پر عمل کیا یعنی دسٹینس سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی آج کے زبان میں کہیں گے تو بیماری چند دنوں میں کنٹرول میں آگئی یہ سب ہیں ہمارے پاس کنٹرول میں آگئی اب جب وہ گیدر ہو کے دعا کرنے لگے زیادہ ہو گئی بیماری اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا وہ بیماری سے بیماری کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے وَمَا هُمْ بِذَوْرْرِنَا بِهِ مِنْ عَحَدٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّا اللہ کی مرضی اور ازن کے بغیر کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اسی لئے حدیث کا آگے کا ٹوڑا دیکھئی کہ میری امت کے لوگیں کہیں گے کہ دیکھو بھائی بیماری ہے متعددی بیماری خود اس کے اندر یہ تاثیر ہے وہ خود جا کے لگا دے سکتی ہے نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو لیکن ہو سکتی ہے احتیاط کرنا ہمارا کام ہے اسی لئے کہا کے دیکھو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو پریکٹیکل دیکھتے ہیں ایک اوٹ کو خارش خجلی کی بیماری آئی اب اس ریور میں رہنے والے ایک 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 کر کے سب کو بیماری لگ جاتی ہے اب نبی نے ان کے عقیدے کی صلاح کی کیا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ ہے کہ اس نے لگایا نہیں نبی نے فرمایا پہلے کو کس نے پہلا جو پہلا اوٹ جس کو بیماری لگی ہے وہ کس سے لگا لیا پہلے جس کو کوویٹ آئی وہ کس سے لگا لیا اس کو اللہ نے دیا نا ہاں یہ بنیاد کو اللہ کی طرف اس کے بعد یہ ذریعہ ہے یہ اسلامی کانسپٹ ہے ذریعہ ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے ایک دوسرے کا ذریعہ بنا ہے لوگ کہت اگر وہ نہیں گیا ہوتا تو یہ غلط چیز ہے اگر مگر لیکن شاید ان چاروں میں دنیا غائب نبی نے فرمایا لو مت کہو اگر ایسا کرتا ایسا ہوتا کیونکہ یہ لو تفتہو باب الشیطان یا ابواب الشیطان شیطان کے دروازے کھول دیتے ہیں تو یہ بات ہے کہ بیماری نبی نے فرمایا دیکھو جانور ہم نے بہت قریب میں معلوم کیا تندرست ہے تو ہی اس پر سواری کرو جانور بیمار ہے اس پر سواری مت کرو کیوں تم کو بیماری لگ جائے گی تندرست ہے اسی کا گوشت کھاؤ بیمار جانور کا گوشت بھی مت کھاؤ کیوں بیماری تمہیں لگ جائے گی اگر چکن میں کسی اور میں کچھ بیماری آئے مت کھاؤ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا غلط بات ہے یہ سب نبی نے یہاں تک کا سیادیس ہے کہ جانور جن کو بیماری لگی اور جو تندرست ہیں بیمار جانوروں کو تندرست کے پاس لے کر مت آؤ بیماری ان سے لگ جائے گی کتنا صاف کانسیپ نبی نے دیا ہاں بیماری لگتی ہے لیکن اب یہ نہ سوچو یہ بیماری نے ہی لگا دیا اس نے ہی کر دیا نہیں اللہ کی مرضی سے اگر یہ ہوتی تو یاد دکھو ڈاکٹر لوگ زیادہ بیمار پڑتے نرس لوگ تو اس سے زیادہ بیمار پڑتے لیکن ہاں کبھی ہوتے بھی ہیں ڈاکٹر بھی مرے نرس بھی مرے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ کانسیپٹ کے لئے رہنا چاہیے بہرحال اور بھی دو چیزیں انشاءاللہ آئندہ درست میں معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتا لہمی اور آپ کو شریع سمجھنے اور صحیح سنت صحیح کا مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ و حمد اشتہ اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قطو بلائک صلی اللہ علیہ وسلم